اصوم للہ یجزی کئی فشاہ به ہمارے لیے جاننا بھی ضروری ہے اور ان سے ہمارے لیے بچنا بھی ضروری ہے کیوں اللہ کی ذات کے بعد جن خصیات کا مقام ہے وہ حضراتی انبیاء ہیں انسانوں میں سب سے اونچا مقام انبیاء اور رسل کا ہے انبیاء اور رسل کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مقام انبیاء کے صحابہ کا ہے جس طرح انبیاء میں سب سے بڑا رتبہ حضرت محمد و رسول اللہ کا ہے اسی طرح صحابہ انبیاء کے صحابہ میں سب سے بڑا رتبہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ہے صحابہ اکرام یہ نبی علیہ السلام کے لئے اللہ کا ذاتی انتخاب ہے صحابہ پہ اعتراض صحابہ کی ذات پہ اعتراض نہیں یہ انتخاب خداوندی پہ اعتراض ہے کیونکہ صحابہ کی جماعت کو نبی کے لئے چننے والے اللہ رب العزت کی ذات براہ راست ہیں اور پھر صحابہ اکرام کی وہ صفات اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے اندر بھی ذکر فرمائی ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کے تذکرے آپ کی صفات صحابہ کا یہ مقام ہے اور پھر پورا قرآن صحابہ کی خوبیوں سے بڑا ہوا ہے صحابہ کی تعریفوں سے بڑا ہوا ہے صحابہ کے ایمان افروز واقعات سے بڑا ہوا ہے پورا قرآن صحابہ کے ایمان پر گوا ہے پورا قرآن صحابہ کی دیانت پر گوا ہے پورا قرآن صحابہ کی امانت پر گوا ہے پورا قرآن صحابہ کی وفاداری پر گوا ہے اور جو دین ہم تک پہنچا ہے اس دین میں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے لیے اس دین کے اول گواہ ہیں اگر نبی علیہ السلام پر آئے دین کی میں سے جماعت صحابہ کو نکال دیا جائے گا تو یہ سارے کا سارا دین یہ سارے کا سارا دین مشکوک ہو جائے گا کیونکہ صحابہ جیسی صفات انبیاء کے بعد کسی اور جماعت میں نہیں پہ جاتی اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اے کیا متق انسانوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا اس کے اوپر تو قرآن کی آیات گواہ ہیں اس کے اوپر تو نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں لیکن ویڈیو کے لمبے ہونے کے خطرے سے میں اس طرف جا نہیں رہا برحال صحابہ اکرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جان ساری کا آلہ درجہ کا پیمانہ آلہ درجہ کی جان ساری کر کے نبی علیہ السلام کے دین تو چار دنگ عالم تک پہنچایا اب صحابہ اکرام کے بارے میں وہ کون سے کلمات ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے بعد انسان اسلام سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے پہلی چیز کسی صحابی کو گالی دینا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تسبل اصحابی صحابہ اکرام کو گالی دینا کفر ہے ان کا ایمان بھی قرآن سے ثابت ہے ان کی رضا بھی قرآن سے ثابت ہے نمبر دو کسی صحابی کو کافر سمجھنا یا کافر کہنا صحابہ تو وہ ہیں جن کے ایمان کے بارے میں فرمایا جن کے دلوں پر اللہ نے اپنے دست قدرت سے ایمان لکھا جن کے تقوے کے بارے میں رب کے قرآن کی گواہی ہے جن کے دنیا اور آخرت کے بارے میں اللہ کی گواہی ہے اور جن کے بارے میں دنیا اور آخرت کے بارے میں رب کا یہ اعلان ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ذالک لمن خشی ربا تیسری چیز کسی کو اتنا مجبور کر دینا کہ وہ صحابی کو گالی دے کافر کے ہے مجبور کر کے کسی کی زبان سے نکلوانا یہ بھی کفر ہے یہ بھی کفر ہے خود تو نہیں کر رہا دوسرے سے کروا رہا ہے جبرن اس کو جان کی دمکی دے کے اس کو قتل کی دمکی دے کے اس سے کلوارا ہے کلوانے والا کافر ہے کلانے والا ایمان سے خارج ہے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے اور اس کا تعلق مسلمانوں سے کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ کی کامل محبت نصیف فرمائے اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہر دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمہین کا اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ دفاع کرنے کی توفیق نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باردے passing ہوری کے ساتھ میں اکنے کلوانے والا بام اور لیر